ناظرین سلام علیکم میں پروفیسر سید محمد اپاہ صاحب سے بزارش کروں کہ وہ مومنین کو بتائیں کہ عید کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید مبارک کے تہمیت کے ساتھ آپ بھی گلشن سامان میں حاضر ہوں جیسا کہ ابھی آپ کے علمی بات آئی کہ ہماری آج کی اس قفتگو کا موضوع ہے عید کیا ہے زائر سے بات ہے کہ اس موضوع بڑا وائد ہے لفظ تو سے حرفی ہے اینیہ داد مگر اس کی غصر دیت نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی قفتگو میں اسے سمیٹھنا بہت مشکل ہے برہن بر پھر بھی میری کوشش یہ ہے کہ میں جو بھی آپ کے سامنے قفتگو کروں وہ ٹو دی پوائنٹ ہو اور کمپیکٹ ہو عید کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان کیا ہے جب ماہ مبارک کے رمضان کو ہم سمجھ چاہیں گے اس کی عظمت پر ادراد ہو چاہے گا تو پھر ہم بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں عید کیا ہے لیکن جب ان دونوں کی خطو کو جاننے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اور آنکے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے دو تاریخیں عید کی بھی آتی ہیں ماہ مبارک کے رمضان کی بھی آتی ہیں ماہ مبارک کے رمضان کی ایک تاریخ وہ ہے جو ہمارا سمجھ کرتا ہے اور ایک تاریخ وہ ہے جو اسلام کرتا ہے ماہ مبارک کے رمضان کی وہ تاریخ جو سمجھ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہی آتی ہے کہ رمضان آنے والا ہے مطر خرید کے لیاؤں چنہ خرید کے لیاؤں افتاری کا اقزام کر لو بے سن ہونا چاہیے یعنی یہ ضروریات جو افتاری میں جن کی ضرور پر ہوتی ہے سہری میں ضرور پر ہوتی ہے ان سب چیزوں کی ایک لمبی چوڑی فیرز کلتی ہے ہم کو دیا جاتا ہے ہم اس کو دکان پر لے کے جاتے ہیں اور کرانے کی دکان سے علاقہ کے اپنے کھر پر رکھ دیتے ہیں یہ یقینہ ایک تیاری ہے مہدی سیکنٹی ہے یہ ماہ مبارک رمضان کی پریپریشن اس کا نام نہیں ہے لیکن اسلام نے جب اس کی تعریف کی اور اس کے دپیشن سو اس کی پریبارشاہ کو بتایا تو یہ بتایا ماہ رمضان صرف بلکی کا نام نہیں ہے ماہ مبارک رمضان صرف چار چپچنے کا نام نہیں ہے صرف افتاری کا نام نہیں ہے بلکہ جہاں اس کی فیرز بنتی ہے وہاں یہ بھی فیرز بناو کہ ہم روزانہ تلاوتیں پوراک کریں گے اور کتنا ہم پارڈ قرآن ہم روزانہ کتنا پورشن قرآن کا ہم روزانہ کمپلین کریں گے یہ تمہارے باتنامے میں تمہارے شجور میں تمہارے پروگرام میں ہونا چاہیے ایک سلسل تمہیں تیار کرنا چاہیے دعا ابو حمزہ سمالی کے تلاوت کرو قرآن کی آیات کی تلاوت کرو ان کے سولے کی تلاوت کرو دعا زہر کی تلاوت کرو دعا افتتاح کی تلاوت کرو جمعہ میں زمانہ اور اسلام سے واضح ہوئی ہیں اور جدو جدو پشوش یا علیو یا عظیم جس میں ماہ موارک رمضان کی برکتو عظمتو و کرامتو کا تذکرہ کیا گیا ہے خطابت کتاب کرتی یہ ساری چیزیں تو آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کی اصل تیاری یہ کی ہے کیونکہ آپ کو اچھی طرح سے معنی ہے کہ زیادہ سے بات ہے کہ افتار کا انسان کرنا سہر کا انسان کرنا یا اللہ کی ذمہ داری یا آپ کی ذمہ داری نہیں وہ رازق ہے آپ اس کے لئے جانتے ہیں تو آپ کو افتار کو کھلائے گا بھی آپ اس کے لئے پیاسے ہیں تو آپ کو پانی پلائے گا بھی آپ کو سہر سے بٹھا کے پھر سیروں سے اراغ کر کتاب کی نئے روزے کتاب آپ کو دعوت دے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے ہم اس کی ذمہ داری کو اپنے سر لے لیتے ہیں اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس سے ہمارا کوئی طالب نہیں رہتا ہے تو ہم بس ماہ موارک رمضان ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ اور تو تم دیکھو اللہ تمہارا ہو جائے گا ہم اللہ کے نہیں بھی ہوتے تو بھی وہ ہمارا ہوتا ہے جب ہم اس کے ہو جائے گا بس بلکل یہی پیٹن بیت کے معاملے ہو گئے ہیں ماہ موارک رمضان کے جات کے لات جو عید آتی ہے عید الفطر آتی ہے اس کی سمائے میں تعریف ہوئی کی ہے یہ کی ہے کہ جیسے بہت دن سے کوئی قید آئے حالکہ شیطان قید تھا وہ آزاد ہوگا سمجھے آپ نے جیل میں ابلیس جو ہے جو متفقہ لے پورے عالم انسان یہ تشکنش پورے عالم انسان عزوہ مبین کہ اس کو جانتا ہے قرآن میں عزوہ مبین کہا کہا ملٹن نے پیرل پیرل پیرڈائز لازٹ لکھا اور جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے بائیول میں دیکھ لیں انجیل میں دیکھ لیں طوریت میں دیکھ لیں جتنی ہالی سکرپچر سے قرآن کے علاوہ کہ شیطان کو سب عالم انسانیت کا دشمن سمجھتے ہیں جانتے ہیں گردانتے ہیں کوئی کوئی سے پسند نہیں کرتا بیرہ بیرہ تو شیطان جیل میں ہے ماہ موارے کے رمضان میں تیز دن وہاں قید رہتا ہے ساری باتیں آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے لیکن جیسے ہی یہ کا چاند ہوتا ہے پتا ہی جلتا ہے شیطان نہیں مسلمان جیسے قید رہتا ہے وہی مسلمان جو مسجدوں میں تھے وہی مسلمان جو مسلے کو آباد کیے تھے وہی مسلمان جو قرآن کی طلاقت دنوں رات کر رہے تھے اب اس وقت کوئی نانٹین کا وہ چل رہا ہے اس واجہ سے وہ آزادی نہیں ہے اپنی جان بچانے کے لئے انسان ہو کر رہا ہے وہ نہ دیکھیں پکچر ہار کے باہر ونڈوز پر ٹکٹ کی لائن لگی ہوئی ہے سمجھے آپ ہیں نئے نئے کپڑے بہر کیوں چھل رہے ہیں ہر وہ کام جو ماہ مبارکہ رمضان پروہیٹڈ تھا جس سے مسلمان نے اپنے کو محکوز رکھا اسے کرنے پھا جاتا ہے کوئی پوچھے تو کہے گا کل کے نمازی یہی تھے کل کے روزہ دار یہی تھے کل کے تلاوت خوران کرنے والے یہی تھے تو یہ ہے عید کی سماجی تاریخ کہ جشن منانا تیوہار کے طور پر عید کو اپنانا ایک فسٹیول کے طور پر عید کو گردانا سمجھے آپ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جبکہ اسلام نے کوئی فسٹیول نہیں بنایا ہے عید کو اسلام نے کوئی ریچول نہیں بنایا ہے ایک ریمائنڈر بڑا کیا ہی چاہے سمجھے آپ ایک کہنا چاہیے کہ ریحلسل کیم ہے جو پورے سال میں تیر دن لگایا اس کے بعد اب سنیئے اب کیا ہے میں بتا دوں تاکہ بڑے سمدیتر جانتے ہیں فقط اپنے چھوٹے بچوں جو نجوان صاحب کے اکلی عرص کر دوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس چینل کے اس چینل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کو لانا چاہتا ہوں کہ عید کیا ہے عید کو سمجھنا ہے تو عید یقین جانیے بہت عدب سے کہہ رہا ہے اکرام سے کہہ رہا ہے عید ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی عید اسی مسلمان کے لیے ہوتی جو تیر دن پوری شریع پابندیوں کے ساتھ آداب کے ساتھ قرآنی آداب کے ساتھ دین کی تعلیمات کے ساتھ روزے کو انجام دے حرمتِ ماہِ رمضان عظمتِ ماہِ رمضان کرامتِ ماہِ رمضان جنس سب کا فیال دکھے اسی کی عید ہے اسی کو اکمنہ نے کہا جاتا عید کی جو معنی بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہوئے عید عود سے بنایا ہے یعنی پلٹنا اصل فطرت کی طرف پلٹنا تو اللہ اپنے بندے کو ایسا کر دیتا ہے اس ماہِ مغارقِ رمضان میں جیسے پیدا بات ہے ویسے ہو گیا خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ کہ دیکھو صاحبانِ ایمان تمہارے پر ہم نے روزے کو لکھ دیا فرض کر دیا کیوں کر دیا مقصد کہ تاکہ شاید تو مرتبی ہو جا سمجھیں آپ ہیں اس کے امانے یہ لفتِ شہر کہ اللہ کی نظر میں ہر ایک کی نئی عید نہیں ہے اگر ہر ایک کے لئے ہوتے ہیں تو شہر کا لفنا آتا بلکہ وہ کہتا آتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ جا سمجھیں آپ ہیں تو یہاں پر یہ کہنا ہے اس باقل اللہ لکم تتکون کہ ہر اس انسان کے لئے مسلمان کے لئے صاحبِ ایمان کے لئے مومن کے لئے مسلم کے لئے ہی ہے جو ماہِ رمضان کی تیز دن کی اس اینوال کیب میں آ کر کہ اس مقام پہ پہنچا ہو کہ تقویٰ کا تاج اس کے سر پہ لگیا ہو تو جو ہونے والا اس اینوال کا چاند ہے وہ اس کے لئے عید بن کے آیا ہے سماج میں تہوار بن کے عید سب چھرا جاتی ہے لیکن تاج تقویٰ بن کے صاحبِ ایمان اور مسلمان کے پاس آتی ہے تو یہ ہے عید عزیز اب آپ چل کے دیکھیں عید میں بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سی ایسپیٹس وہ کیا ہیں بڑے بارمس کے باقی ہوتے ہیں اور فضیلتوں کے آپ چل کے دیکھیں یہ قرآن میں سورہ مائدہ میں ہیں میں عربی قبر جنرلی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات ایک وقت کے اندر ختم کر سکتا کہ جب آسمان سے تام مہتا تھا مرنو صلو آسمان سے تام ٹیبل مائدہ دسترخان تو لوگ کہتے تھے آج ہماری عید ہو گئے جنبی اسیال اسلام کے دور میں آپ سمجھے اسیال اسی سے پائی جاتی تھی اور بھی انبیاء کرام کے اس پہ تو مطلب اوپر سے کوئی چیز انسان کی اوپر ناصل ہو جائے جائے بطور تام بطور نعمت تو اس کے لئے وہ عید ہوتی ہے تو یہاں سے جو بات نکھلی وہ یہ ہوئی مگر ہم نے اسی زمین پر کچھ ایسے ہستیاں بھی دیکھی کچھ ایسے افراد کو بھی دیکھے کہ جن کے ہاں تام ادھر سے آیا کہ نہیں آیا وہ ایک الیک بات ہے مگر یہ دیکھا کہ یہاں کا تام ان کے یہاں گیا یعنی زمین پر پکا ہوا کھانا جنت والوں کے لئے گیا تو اس کے معلی یہ ہیں دنیا والے وہ ہیں جو آسمان سے مائدہ اترنے پہ اید بناتے ہیں اور جنت والے وہ ہیں جو آل محمد کے گھر کے روٹیا جنت میں آنے پہ اید بناتے ہیں تو اس سب چیز کو جب آپ جمع کریں گے تو اب اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہتر اب یہی ہے کہ ایسی ہستیاں کہ جن کے گھر کے تقام وہاں جائے تو ان کی جنت والوں کی ہی دھو جائے کہ آسان طریقہ کہ ہم اپنے کو ان سے اتنا قریب کر لیں کہ ہمارے میں ان کےوں میں کوئی فرق نہ ہو جائے اے تو اسیسو اللہ نے انہیں محمد و آل محمد بنایا انفلیفرس بنایا معصومین بنایا تو ہمارے ذمہ دارے ہم بھی اپنے کو ایسا بنائیں تو اللہ کہے ہم نے ایک محمد کو عسوہ حسنہ رول مارڈل بنا کے بھیجا تھا تم نے اس کی تعلیمات پر اپنے پیسے نہ ڈھالا کہ تم بھی اسی طرح دکھ رہے تو اللہ کہے کہ ہم نے ایک علی کو عسوہ حسنہ رول مارڈل بنا کے بھیجا تھا تم نے اس کی تعلیمات میں اپنے پیسے حال کہ تم بھی مثل علی نظر آ رہے ہو اللہ ہماری خواتین کو ماں بہنوں کو ہماری عورتوں کو دیکھے تو کہے ہم نے اپنے قدرت کاملا سے عالی ترین قسمت کا نمونہ فاطمہ بنا کے پیدا کیا تھا مگر تم نے تعلیمات سیدہ سے اپنے قیسہ بحرامن کر دیا کہ تم کنیزان سازمات کھلانے کے لائے کو گئیں اللہ ہم نے سارے حسن کو سمیت کر کے ایک بار ایک مخلوق کو تخلیق کیا اسی کو ہم نے اپنا نور بنا کے پیگر بشر میں بھیجا تو حسن کہ لائے اور تم نے اس کی تعلیمات سے اپنے بشر کو گتار اسے حسن کہا تم نے اپنے کو اتنا قریب کر دیا کہ اس کی تعلیمات سے فیض یاد کر کے بہرامن کر کے کہ پہچاننا مشکل ہو گیا جیسا کربلا میں ہوا یہ پہچاننا مشکل تھا کہ کون حسن نہیں ہے تو تعلیمات سے اتنا قریب کرتے جائی کہ مصطفیٰ میں اور مصطفیٰ شہید کربلا کے مصر بنا لیا یہ معید کا مقصد کہ انسان اپنی اصل کی طرف عود کر آئے پلٹ آئے اپنی اصلی طرف کی طرف یہی وجہ ہے اس لئے مولا ایک کائنا علی ابن عبی تعالی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے عید کیا ہے تو آپ نے فرمایا ہر وہ دن جس سے تم جس دن تم سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی معاصیت نہ ہو گناہ نہ ہو اسی سوز ایک مسلمان کے لئے بہت بڑا پیغام ہے اگر زیزوں سال گھر میں ایک دن عید بن کے انسان کیا تب آئے گا جب جمعہ رمضان کی روزوں کا انام پا کر متقی بن کے خدا کی بارگاہ میں وہ آئے مگر گناہوں سے بچا لے گا تو نتیجہ یہ ہوگا پورا سال اس کے لئے ماہ رمضان ہوگا اور ہر دن اس کے لئے یومی عید ہوگا یہ ہے عید الفطر یہ ہے عید کا مقصد اس لئے عزیزوں مگر اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اس ایسی رکھا روزے میں بھوک اور پیاس کو رکھا تاکہ ہمیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے اسی طرح عید میں ہمیں جسن بنا عید میں ہمیں دوگانہ ادا کرنے کے لئے کہا مگر اس سے پہلے کہا فطرہ نکالو فطرہ واجب ہے عید کی نماز پرنا مستحب ہے اس لئے فطرے کو ادا کرو تاکہ کسی غریب کے گھر میں بھی عید ہو جائے ہمارے پاس فون آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں اسے مسئلے کہ بتائیے فطرہ کم نکالنا چاہیے فطرہ دیکھئے ماہ مبارک کا چاند ہو آپ فوراں فطرہ نکال چکتے ہیں یہ مستحبات بھی سے ہے سمجھے آپ نے ابھی لیکن واجب کب ہو جائے جب نیر کا چاند ہو گیا اب آپ ہی بتائیں یہ اقلانہ سوال ہے کہ ہم اگتہ ہم چاندار کو کسی گھر کو فطرے کی رقم پہنچا دی پس ایک تو معلوم ہو جائے گا انفریڈی کامپلیکس سے شکار ہوگا کہ فطرے کی رقم تو پائے گا فوراں فوراں کی فطرے کی رقم ہے یہ ہم کو دی گئی ہے دوسرے ایک رات میں بچارہ غریب کیا امزان کرے گا اس لیے وجود کی منزل وہاں پہ آتی ہے اس سے پہلے لئے مستحبات مستحبات سواف جادہ ہے آپ اس کو پہلے ہی نکال دیجئے تاکہ مستحب کا سواف بھی حساب ملے اور واجب کا عدیہ بھی آپ کو ملے دونوں سے آپ بہر آمند ہو سکے اسی کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ بات نکل آئی ہے کہ پارے پوچھا جا رہا ہے بتائیے کوویٹ نائنٹین نمازی عید کیسے ہوگی نمازی عید کیا کیسے ہوگی دیکھیں نمازی عید بہت ساف ساف بات ہے نمازی عید نمازی جمعہ نہیں ہے کہ جو بغیر جمعات کے وہ سکنا ہو سکے نمازی عید کی اصلی واجب ہے اس لیے اس کی نماز اصل جو ہے اس کی واجب ہے ظہور امام میں حضور امام میں جب سرکار تشریف لائیں گے جو آپ نیت کرتے ہیں وہاں پہ وہ وجود کیا اگر واجب نہ ہوتی ہے اصل اس کی واجب نہ ہوتی تو کبھی اس کی بھی جمعات نہ ہوتی تو اس لیے مگر چونکہ امام پردہ غیبت میں ہے اس وجہ سے آپ مستحق کی لیت سے نمازی عید کو پڑھنا ہے تو اصل واجب ہونے کے جمعات کا ایک وہ کنسٹ ہے آپ جمعات کو قائم کر سکتے گھر میں پڑھ سکتے ہیں اب کہہ رہے ہیں مجھے آتا ہی نہیں ہے میں پڑھوں کیسے نمازی صبح تو آتی ہے نمازی فجر تو آتی ہے بلکل اسی طرح ہے کہ اس کی سورہ عید ہے اس کے قلود علکھ زائر سے بات نمازی عید کا یہ امتیاز ہے کہ اس کی پہلی رکعت میں اللہ نے پانچ قلود رکھی ہیں اور دوسری رکعت میں اللہ نے چار جنود رکھی ہیں نو قلود کی حامل یہ نمازی عید ہے تو انہیں پڑھنا چاہیے مگر اس کے لئے بہت آسانی سرگیت نے فران کی ہے زائر سے بات سب بھی حص میں ربکل آلہ کی سورہ عالیٰ کو پڑھا جائے سورہ زرحہ کو پڑھا جائے یہ ساتھ کی سیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں مگر انہیں واجر نہیں کیا ان سوروں کو جو سورے آتی ہے سورہ الحم پڑھئی ہے سورہ الحم کے بعد دوسرا سورہ سورہ انہا تینا آپ کو آتی ہے سورہ انہا تینا پڑھ لیجئے اور سورہ انہا زرحہ آپ کو آتی ہے سورہ انہا زرحہ پڑھ لیجئے پھر آپ کو نوت کے لئے حال آئیے اللہ حم صلی اللہ محمد آلہ محمد ضرور نہیں کہ وہی دعایں ترونت آپ کو رہی ہیں جو کتابوں میں عید کے دن کے کیونکہ آپ کو آتی نہیں ہے جماعت میں مطید ہی پڑھ لیتے سب ہر انسان نہیں پڑھ سکتا ہے برم لیکن نمازیں یہ چھوڑ نہیں سکتا ہے آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو پڑھئیں پھر آپ ہاتھ پڑھ رہی اللہ حمد اللہ حمد صلی اللہ آلہ محمد اسی طرح آج بات کریے پہلی رکعت میں آپ کا خنوط بھی ادا ہو گیا ہو گیا حکومے جائیے دونوں سے دے بجال آئیے پھر اٹھئیے پھر سورہ انہا پڑھئیے تو اس طرح سے جواب کریں گے پھر آپ دکوں میں جائیں اور پھر سجدہ کریں اور اس کے بعد آپ کی نمازیں اید تمام ہو گئی مگر اسی سو یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کل مسلمان نمازیں اید ادا کریں گے یقینات کرنا چاہیے آج بہت سی جگہ اید ہو رہی ہے پاکستان میں آج اید ہے ایران میں آج اید ہے اور دنیا کے سعودی عرب میں آج اید ہے اور دنیا کے دوسرے مالک میں بھی ایدے ہو رہی ہوگی جہاں میرے علمیں جو نہیں ہیں اور آج ہندوستان میں بھی آج چاند جگہ انشاء نکل اید ہوگی اور دوسرے مالک میں راپر بھی کر رہے اور دوسرے مالک میں بھی کر رہے سواب چاندے ہیں مگر یہ یاد رکھیے کہ جب اید منا رہے ہیں تو ہمارے سامنے بھی کربلا اس طرح سے آتی ہے کہ کہتی ہے اید منانے سے پہلے دگانہ آدھا کرنے جا رہے ہو تیسے احساس کے ساتھ ادا کروں کہ اس پورا عالمی انسانیت جس کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین کے پینڈیمک میں ویبا میں مبتلا ہے جب اید کا دگانہ آدھا کرو تو ہاتھوں کو اٹھا گی ہی کہو پاننے والے عالمی انسانیت پہ ایسا وقت پڑا ہے اسے تو نجاہ دے ساری دنیا کو اس سے محکول رہ اور بچا لے خصوصا ہمارے ملک ہندوستان کو جیس کی ظلمی ہے پھر آپ یہاں پہ یہ بھی کہیں کہ مظلوم وقت جو ظلم ہو رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہستے قابل میں سید شہتہ اسکول میں پچاس بچیوں کو شہید کر دیا گیا آپ ظالموں کے خاتمے کے لیے مظلوموں کی حمایت میں دعا کریں تاکہ صفیحہ سستی سے ایسے ظالم نابود ہوں میں اپنے ظلم کے آپسی طرح فلسطین کے حالات کیا ہیں یہودیوں کی جا جانا اور استحسالانا کابشیں بینقاب ہو کے سامنے آگئیں ساری دنیا اس پر خاموش ہے مجھے اس سے شکوا نہیں مگر شکوا ہے تو مسلمانوں سے ہے فلسطینی کون ہیں تمہارے بھائی ہیں تمہیں عید میں سمیئنیاں کھا رہے ہو تمہیں عید میں خوش یامن آ رہے ہو تم نئے نئے پلسطینی کونیاں لباس تو پہن رہے ہیں مگر تمہارے طرح لباس عید نہیں پہن رہے ہیں بلکہ گفنگ پہن رہے ہیں تو یاد رکھئے کہ ہمارے جمعیداری بنتی ہے کہ ہم کنے خراجات کو کم کر کے ان کے لئے فنڈ کو جٹائیں ان کی مدل کو بھیجیں ان کی کمک کریں اور کچھ نہیں کر سکتے تو باطن کے خلاق دل میں نفرت اور مظلوم کے خلاق مظلوم کی حمایق ہمارے اور محبت کا جذبہ پیدا کریں اور ہاتھوں کو بلا کر کہیں پاننے والے ہم اسی نماز عید کے ادھر پڑھ رہے ہیں مگر ہم مستحب کے نیت سے کم تر پڑھتے رہیں گے ساسینِ غیبت کو بھیج دے پاز بانے شریعت کو بھیج دے تاکہ جب ہم عید پڑھیں جب اس کے ساس ان کے ساس ہم عید کی نماغ ادا کریں تو کہیں سے انسان عید کے پہ لگنے کی سب سدان آ رہی ہو کہیں سے مشریت سسک نہ رہی ہو کہیں سے تحضیف کرا رہی ہو کہیں سے تمتن آخر ساسے نہ لے رہا ہو ہر طرف سے یہی ہو کہ آمن ہو تو ایسا ہو عدل ہو تو ایسا ہو اور اس کے ساتھ اپنی باتی کو ختم کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم ان مونسرین کو بھی یاد لکھیں جن کی وجہ سے ہم کو اللہ کا دین مصطفیٰ کی شریعت بے آئین ہی ویسی ہی جیسی وہاں سے آئی تھی عزیزو کربلا والوں کی قربانی کو اس لئے کہا گیا کہ عید کا شکران ادا کرنے کے لئے اللہ کی بالگاہ میں اللہ کو اکبر کہو اور اس کی تکمیل کے لئے اور اس کی قبولیت کے لئے روزوں کی سب کی قبولیت کے لئے ہاتھوں اٹھا کے تو السلام اے آقا آپ آپ کے بھائیوں بنی حاشم اور آپ کے رفض آپ کے اہل بیت یہ قربانی نہ ہوتی تو آج اس لئے مخلوط ہو گیا ہوتا یہ آپ کی قربانی ہے جس نے ہمیں صحیح اسلام دیا صحیح دی صحیح معنوں میں ہمیں مبارک رمضان کیسے عادت کو نصیب کیا صحیح معنوں میں ہمیں دین کے مخدسات کو دیا اور آقا اس سے ورین ہمارے لئے کیا ہوئی کہ آپ نے اپنی قربانی سے ہمیں دین دے دیا یہی وجہ ہے کہ عید کے دن حق بنتا ہے کہ ہم کربلا کے شہدہ کو یاد کریں جن کے خون کے قطرے قطرے سے آج ہمارے نصیب میں یہ خوشی آئی کہ ہم عید بنانے کے لائق بن چکی آقود آن الحمد اللہ